زیادہ بچے جو پرانے ہیں ان کو میں سناتا ہوں سیمینار میں بھی سناتا ہوں کسی کی بھی میموری تیز نہیں ہوتی کسی کی بھی میموری کم نہیں ہوتی ات لیسٹ اس اگزام کو پاس کرنے کے لیے جتنی میموری کی ضرورت ہوتی ہے اتنی میموری تو سب ہی کے پاس ہوتی ہے ہمارے میں جب فرسٹیئر میں آیا تھا نیا نیا کالیج میں اسکول میں تو کیا روٹین پڑھائی کرتے ہیں تو چیزیں یاد ہی رہتی ہے اور ریگولر پڑھائی ہوتی رہتی ہے کالیج میں ہوتی نہیں ہے ریگولر پڑھائی مرجی ہوئی تو کالیج گئے نہیں ہوئی تو نہیں گئے پڑھائی کی تو کی نہیں کی تو نہیں کی اس لیے مجھے ایسے لگنا لگ گیا کہ میری میموری کم جور ہے آپ نے سن رکھا ہوگا پر پھر بھی دس بیس پرسنٹ لوگوں نے نہیں سن رکھا ان کے لیے سنا رہا ہوں تو میں ہمارے ایک بوس تھے ڈاکٹر ڈیال جو پر نیو کیمپس میں میں پڑھتا تھا وہاں پہ تو ڈاکٹر ڈیال کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میری میموری آجگل کم جور ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ دلیپ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میموری کسی کی کم نہیں ہوتی اور ابھی تو تیری کوئی عمری نہیں ہے میموری سیلز جو ہے وہ چالیس پہنٹالیس پچاس سال کے آس پاس جو ہے وہ نئے بننے بند ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اس میں جرور میموری کم میں ہو جاتی ہے باقی اس عمر میں کوئی میموری کم نہیں ہوتی میں نے کہا آپ کو پتا نہیں مجھے پتا ہے میری میموری کم کم ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تیری میموری کم نہیں ہے اور نہیں ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں میں ہو رہی ہے پھر انہوں نے کہا میں پروو کر سکتا ہوں تو میں کہہ پروو کر دو تو کہ میں پروو کروں گا تو ناراج ہو جائے گا میں کہہ ناراج کیوں ہوں گا میں تو خوش ہوں گا اگر آپ پروو کروگے اور مجھے پتا چلے گا کہ میری میموری کمجور نہیں ہو رہی ہے اس سے نعراج کون ہو تھا خوش ہوتا ہے تو کہ پکا کہ ہاں پکا انہوں نے کھینچ کے ایک چھانٹا مار دیا گصہ آیا یہ کیا طریقہ ہے تھپڑ گئے سے مار دیا میرے آپ نے آپ کچھ اور پروو کرنے والے تھے تو وہ پروو ہو گیا کیا تو اگر اس کو بھول کے دکھا وہ دن ہے آج کا دن ہے جب بھی میرے دماغ میں آتا ہے اور ڈاکٹر دیال نے کہا کہ آگے سے پھر کبھی تجھے لگے کہ تیری میموری کمجور ہو رہی ہے تو میرے پاس آجا نا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جب بھی میرے دماغ بھی بچار آتا ہے کہ میموری کمجور ہو رہی ہے کہ نہ اور چانٹا کھانے کی کوئی اچھا نہیں ہے تو میں اس چانٹے کو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ تیرے من میں یہ وچار بار 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 آئے گی میرے چانٹا کیوں مار دیا چانٹا کیوں مار دیا ٹھیک ہے سینئر ہے تو اپنی جگہ ہے یہ کوئی پروو کرنے کا طریقہ تھوڑی ہوتا ہے ایسے ہی سمجھا دیتے ٹھیک ہے تو یہ چیز وچار بار 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 تیرے دماغ میں گھومے گا اس لیے یہ چیز تمہیں یاد جائے گی تو جو چیز تمہارے دماغ میں بہت بار گھومتی رہتی ہے ریویزن ہوتا رہتا ہے وہ چیز تمہیں یاد رہتی ہے جس چیز کا ریویزن نہیں ہوتا ہے وہ چیز یاد نہیں رہتی ہے تو تمہیں زیادہ پڑھنے کے بعد کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ تم جب پڑھ رہے ہو تب ہی تمہارا دماغ پڑھائی میں ہے اور جنہیں تم ریجسٹر بند کرتے ہو اس کے بعد اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہو چنتن نہیں کرتے ہو اس لیے وہ تمہیں ہے بہت دوں کا میڈیٹیشن کا ایک میتھڈ ہے کہ میڈیٹیشن کرنا ہی بھی ہے آپ بیٹھو اور بیٹھنے سے جسٹ پہلے آپ نے کیا کیا تھا اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے کیا تھا تو الٹے چلو شام کو بیٹھے ہو میڈیٹیشن کرنے کے لیے تو شام کے گھٹنا گرم سے شروع کر صبح کی درب پہنچو اور بہت دوں کا تو ایسا دعویٰ ہے کہ شدت کے ساتھ اچھے کنسنٹریشن کے ساتھ آپ یوں پیچھے جاتے جاؤ گے جاتے جاؤ گے جاتے جاؤ گے تو آپ کو ایک سال پہلے کی گھٹنایں بھی یہ ہو بہو یاد ہو جائے گی پتہ چل جائے گی دو سال پہلے کی تین سال پہلے کی جنم بھی تمہیں یاد آ جائے گا ایسا بہت دعویٰ کرتے ہیں اپنے پچھلے جنم تک نہیں جانا اپنے بچپن تک بھی نہیں جانا اپنے کو دس سال پہلے کی چیزیں بھی یاد نہیں کرنی اپنے تو جس دن سپرنگ بورڈ میں ایڈمیشن لیا تھا وہاں تک پیچھے جانا ہے اور ایسے میں چھوٹا موٹا جو دھیانی ہوتا ہے وہ جا سکتا ہے وہاں تک بہت آسان ہے بڑے صد پرش ہوتے ہیں وہ پچھلے جنم تک پہنچتے ہیں اپنے کو وہاں تک اور وہاں تک پہنچنے جیسے ڈوڑ تمہار دیکھ بھی نہیں رہے اپنے تو کہ سال پر پیچھے چلے جائیں وہ ہی کافی ہے تو یہ ایفیکٹیو ہے اور اس کو آپ کو کام میں لینا اس کو ویسے بیٹھ کر ویسے نہیں کرنا ہے آپ کو شام کو وک کرتے سمیں آج کیا پڑا تھا کل کیا پڑا تھا دو دن پہلے کیا پڑا تھا تین دن پہلے کیا پڑا تھا چار دو دس دن تک کا یاد کر لو ریکال کر لو روزانہ شام گو تو ایک تو شپت لے لو سبھی منی من کہ میں روزانہ شام گو آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے وک کا مطلب بہت فاسٹ وک نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ روم میں جیسے یہاں ٹیچر پڑھاتے ہوئے جس طرح سے ایسے چلتے ہیں بس اس طرح سے چلتے چلتے بھی کر سکتے ہو آپ اور ایسے ہی کرنا ہے روم پہ روم کے اندر گیلری میں یا چھت پہ آپ پی جی میں بغیرہ جہاں رہتے ہو وہاں چھتے جہاں ڈسٹربینس نہیں ہو کوئی دوسرا بات کرنے والا نہیں ہو اور آپ جو ہے وہ چیزوں کو پچھلے دس دن تک جو چیزیں پڑی ہے ان چیزوں کو آپ ریکال کر لو آپ کی پرمنٹ میموری آج جو پڑی آج بھی ریوائز کروگے کھانا کھاتے سامنے بھی دو آرٹیکل یاد کر لو دو ٹاپک یاد کر لو سنان کرتے سامنے بھی یک آدھی کوئی چیز یاد کر لو گھر سے کوچنگ آ رہے ہو چلتے چلتے بھی یاد کر لو لیکن دھیان رکھنا کوئی ٹریفک وغیرہ گاڑی گا وغیرہ ٹھیک ہے ایسا نہیں تو تم پورے ڈو بھی جاؤ اور کوئی گاڑی والا ٹکر مار کی چلا جائے روڈ کھان کروس کر رہے ہو اس میں روڈ کروس کرتے سامنے مت کرنا باقی سدھے سدھے فٹ بات پہ چل رہے ہو تو اس میں بھی دو چیزیں یاد کر لو اگر یہ طریقہ ہے آپ کا پڑھنے کا تو آپ کو سفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ساکشات ایشور بھی آ جائے کہ اس کو میں پاس نہیں ہونے دوں گا تو بھی نہیں روک سکتا اور اگر یہ طریقہ نہیں ہے تو ساکشات ایشور بھی آ جائے تو بھی تمہیں پاس کرا نہیں سکتا تو اس لیے پڑھنے کا جو طریقہ ہے تو ایک تو یہ شام کو کھانا کھانے کے بعد شام کو کھانا کھانے کے بعد ایک صبح اٹھتے ہی اپنے کہنا اپنے راستان میں بونی ہونا اچھی ہونا ضروری ہے بونی اچھی ہونا ضروری ہے تو دن کی جو شروعات ہے وہ اچھی ہونا چیئے تم دن کی شروعات کرتے ہو موبائل اٹھا کے واتس اپ انسٹاگرام صبح صبح نہیں یا نیوز پیپر کرتے ہو نہیں نیوز پیپر دن کے بارہ بجے سے پہلے آپ کے نیوز پیپر کے ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے اور بارہ بجے کوچنگ آنے کا سمیں ہو جائے گا تو شام کو بیٹھ کے پڑھ لو جب باسی ہو جائے اور باسی ہونے کے بعد انسٹاگرام کوئی زیادہ پڑھنے کی اچھا ہوتی نہیں ہے تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام آج سب آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے ہی آپ پلنگ پہ ہی بیٹھے رہیں اور دس سے پندرہ منٹ کل کیا پڑھا تھا آپ نے جو اچھے سے جو کلاس میں یاد کیا تھا یا پرسوں دو تین دن میں کیا پڑھا تھا پندرہ منٹ تک آپ اس کو ریکال کر لو صبح اٹھتے ہی پندرہ منٹ تک اگر آپ اس بات کو ریکال کر لیتے ہو کل کیا پڑھا تھا پرسوں کیا پڑھا تھا تو میں کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ کہ پورے دن آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا پورے دن آپ کے دماغ میں پڑھائی کی باتیں ہی چلے گی کیونکہ بون ہی اچھی ہوئی ہے دن کی شروعات پڑھائی کے وچاروں سے ہوئی ہے تو پورے دن صبح ویق روپ سے آپ کے دماغ کے اندر پڑھائی کے وچار چلیں گے اس بات تو میں نے جو جو بات نے کہی ایک بار لکھ لو دیکھیں نہیں تو باس ہی لینے لگو گے ہے ایشور ہے بھگوان جو نہیں لکھے اس کو فیل کرا دے اب دیکھو ایکٹیو ہوئے ڈرتے تو ہو تم لوگ موسیقی موسیقی